شاست حسین بادشاست حسین الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بادعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اکسم بهذا البلد وعن تہلن بهذا البلد ووالد وما ولد صدق اللہ العظیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَالَا عَلِكَ وَاسْحَابِكَ يَا سِيَّدِي یا حبیب اللہ اللہ تعالی کی حمد و سنا درود لا محدود بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کرنے کے بعد انتہائی عزت و اعترام کے لائق صدر محفل میرے مجلس پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ پیر شمس الامین صاحب زیدہ شرفو ہو زیبِ آستانہ علیہ آمانکی شریف سٹیج پہ تشریف فرما صاداتِ کرام علماءِ کرام نادخانانِ شریح لسان ادارہ تبلیغ الاسلام کے صدر سید زائر شاہ صاحب قبلہ خاجہ فاروق صاحب اور دیگر عراقین ادارہ اللہ تعالی کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ کے اس کاوش کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے برادرانِ اسلام محرم الحرام ہمارے درمیان جلوہ گھر ہے اور جب بھی محرم الحرام کا چاند تلو ہوتا ہے اہلِ اسلام شہزادہِ مصطفیٰ جگر گوشہِ بطول سیدنا امامِ عالی مقام امامِ حسین سلام اللہ تعالی آپ کی بارگاہ کے اندر نظرانہِ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اللہ تعالی نے اپنی مخلوقات میں سے آپ کو اور مجھے اشرف المخلوقات بنایا اور پھر ہم پہ مطورِ انسان یہ کرم فرمایا کہ اس انسانیت کی ہدایت اور عنمائی کے لیے کموں بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر اس کائنات کے اندر محبوظ فرمائے ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ وہ سارے سچے سارے برحق اور سب نے حقِ نبوت ادا فرمایا لیکن آپ کی اور میری یہ سہادت ہے کہ ربِ قدیر نے جس ہستی کو اپنا محبوب بنایا جس ہستی کو مصطفیٰ بنایا مجھے اور آپ کو اس کا امتی بنایا ہے اور مصطفیٰ کا معنی ہوتا ہے چُنا ہوا مصطفیٰ کا معنی ہوتا ہے چُنا ہوا رب نے مخلوقات میں سے تمام مخلوقات میں سے انسان کو چُنا انسانوں میں سے اہلِ ایمان کو چُنا اہلِ ایمان میں سے اولیاء کو چُنا اولیات میں سے اوغاس کو چُنا اوغاس میں سے اکتاب کو چُنا اکتاب میں سے اوسِ آدم کو چُنا اور غوثین آزمین میں سے ربِ قدیر نے تابعین کو چنا تابعین میں سے رب نے صحابہ کو چنا اور صحابہ اکرام کے بعد رب نے ساری مخلوقات میں سے انبیاء کو چنا انبیاء میں سے تیرہ سو تیرہ علول عرض نبیوں کو چنا تین سو تیرہ نبیوں اور رسولوں میں سے چار صاحبِ کتاب نبیوں کو چنا اور وہ نے چار میسج سے چنا اسے محمد یعربی کہتے ہیں بلا تمہین میں نے گفتگو شروع کر دی اب رب نے مصطفیٰ کو چنا یہ بنیادی نکتہ ہے رب نے مصطفیٰ کو چنا رب نے مصطفیٰ کو چنا اللہ اکبر آل حضرت کہتے ہیں نا نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں دھرو تو فرمایا جس طرح کائنات میں سے محمد کو چنا یہ جملہ یاد رکھو مصطفیٰ کے ساتھ کے لیے میں اسی طرح صحابہ کو چنا مصطفیٰ کے جوڑوں کے لیے اسی طرح عزواجِ متحرات کو چنا اور مصطفیٰ کی آل کے لیے اسی طرح مصطفیٰ کی آل کو چنا یہ سارے چنے ہوئے ہیں یہ سارے منتخب شدائیں اور جس ہستی کی آج بات کرنے کے لیے آذر ہیں وہ حضور کے شہزادِ سیدنا امامِ عالی مقامِ امامِ حسین بات بہت ہو سکتی ہے لیکن میں پوائنٹ پہ آ رہا ہوں حسین کون ہے توجہ کیجئے گا پہچان حسین کی کیجئے حسین کون ہے یہ کربلا میں جو کچھ ہوا یہ حادثہ نہیں تھا یہ کوئی ایکسٹیڈنٹ نہیں تھا یہ یاد رکھیے کوئی لوگ کہتے ہیں آدھسہ ہو گیا جی نہیں اس کی تیاری عزل سے ہو رہی تھی کہ میدان لگنا ہے مصطفیٰ نے نشاندائی فرمائی فرمایا میرا بیٹا شہید کیا جائے گا جبریل مٹی لے کر آئے حضرتِ امی سلمہ کو مٹی دی گئی فرمایا جس دن سرخ ہو جائے گی حسین شہید ہو جائے گا امامِ عالی مقام امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وَسَّلَامُ اللَّهِ تعالیٰ عنہ یہ بات بھی ذہنوں کے اندر رکھی ہے یہ کوئی بیعث نہیں ہے رضی اللہ کہیں تب بھی ٹھیک ہے سلام اللہ کہیں تب بھی ٹھیک ہے اس بحیث میں نہیں پڑھنا وہ دونوں کے اقدار ہیں وہ دونوں کے اقدار ہیں اب یہاں پہ آ کر اب ہاں پیدا ہوتا ہے کچھ لوگ امامِ حسین کی شان بیان کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں ایک سٹھ ہجری سے امام پاک مدینہ سے نکلے امام پاک مکہ سے نکلے امام پاک کربلا میں پہنچے نا نا ہسین کو سمجھنا ہے گفتگو کا پہلا جملہ خدمت کر رہا ہوں ہسین کو سمجھنا ہے ہسین کو مدینہ سے جاتے ہوئے نہ دیکھو ہسین کو مدینہ میں آتے ہوئے دیکھو نہیں توجہ فرمائی آپ ہسین کیسے تشریف لائے ابھی تشریف نہیں لائے دنیا کے اندر حضرت ام فضل جامع ترمزی حضرت ام فضل حضور کے پاس آئیں فرمایا یا رسول اللہ بڑا خوفناک خواب دیکھا ہے آپ کے جسم کا حصہ کٹ کے آپ کے جسم کا حصہ کٹ کے میری گود میں گرا ہے میں ڈر گئی مدینہ کے تاجدار نے فرمایا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہسین آ رہا ہے میرے جسم کا حصہ ہوگا تمہاری گود میں کھیلا کرے گا یہ آمد ہو رہی ہے اب مقام کیا ہے مقام سمجھیں تو پھر آپ کو درجہ بھی سمجھا جائے اور ہسین کا مقام یہ دوسرا جملہ آسلے خدمت کر رہا ہوں یہ نچوڑ پھر آخر کے اندر آپ نکالیں گے تو آپ کو سمجھائیں گے پہلا جملہ کہا ہسین کو سمجھنا ہے مدینہ سے جاتے ہوئے نہ دیکھو مدینہ میں آتے ہوئے دیکھو دوسرا جملہ یہ ہے کہ حسین کی وجہ عظمت کربلا نہیں حسین کی وجہ عظمت کربلا نہیں آپ خاموش ہوگے جملہ سنیے ٹھنڈ پڑ جائے گی اے کربلا کی وجہ عظمت حسین ہے کربلا کی وجہ حسین کی وجہ عظمت کربلا نہیں کربلا کی وجہ عظمت حسین ہے حسین کی عظمت کیا ہے آئیے میں بنیاد عرض کر دوں قرآن سے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر فرمایا لا اکسمو بی حاض البلد ہمیں اس شہر کی قسم نام نہیں لیا حاض البلد علماء کا اشارت دینا چاہتا ہوں حاض البلد اب حاضہ کہہ کے نام نہ لے کے اس میں اس کی آگے خوبی بیان کریں کہ وجہ خوبی کیا ہے اس شہر کی قسم اب سارے سوچنے لگے کس کی کس کی کس کی کس کی فرمایا مخمسے میں نہیں رکھتا یہ مفسروں پہ نہیں چھوڑتا خود بتاتا ہوں وَأَنْتَ حِلُّمْ بِحَازَ الْبَلَا سوڑیا اس شہر کی جس میں تو قدم رکھتا ہے وَأَنْتَ حِلُّمْ بِحَازَ الْبَلَدَ اور یہ تقرار ہے قرآن کے مفسرین سے پوچھیا سلوب تفسیر وہ کہتے ہیں ہر وقت قسم نہیں اٹھاتا وَأَنْتَ حِلُّمْ عمل کا ردی عمل ہے فرمایا ادھر تو پاؤں رکھتا ہے ادھر ہم قسم اٹھا لیتے ہیں اب میں کلوز کر کے مسئلہ بیان کروں کیوں میں بہت آگے جانا ہے آپ کو بہت آگے تک لے جانا ہے لہٰذا اس کو پھیلاؤں گا نہیں میں صرف اشارہ دے کے آگے چلوں گا وجہ عظمت کیا ہے حضور کے قدم اب مفسرین میں سے پوچھئے مفسرین کا اجماع ہے وہ کہتے ہیں دنیا کے سارے شہروں سے بحسیت شہر مکہ افضل وجہ افضلیت حضور کے قدم اب لطف سنیے علماء کا وہ کہتے ہیں حضور کتنا عرصہ مکہ میں چلے ترپن سال چالی سال اعلان نبوت سے پہلے تیرہ سال اعلان نبوت کے بعد ترپن سال تو مفسرین میں سے قاضی یاد مالکی نے سوال اٹھایا فرمایا جس جگہ حضور ترپن سال چلے وہ شہر تو سارے شہروں سے افضل ہو گیا اور وجہ عظمت حضور کے قدم ہیں تو جہاں ترپن سال قدم لگے وہ سارے شہروں سے افضل تو جس مٹی میں چودہ صدیوں سے لگ رہے ہیں اب سنیے ابن تیمیہ ابن تیمیہ فتاوہ ابن تیمیہ میں لکھتے ہیں چوتھی جلد کے اندر جو علماء ہیں وہ سمجھ رہے ہیں میں کہاں کہاں سے حوالے دے رہا ہوں اور کہاں کہاں انشارہ کر رہا ہوں توجہ کے ساتھ وہ کہتے ہیں یہ تیشدہ مسئلہ امت میں کہ بیسیت شہر مکہ افضل ہے لیکن مکہ سے بھی افضل ایک جگہ ہے مکہ سے بھی افضل ایک جگہ ہے اور وہ وہ جگہ ہے قبر انور کی وہ مٹی جو مصطفیٰ کے جسم کو چوم رہی ہے بھائی توجہ کرو ابن تیمیہ کہتا ہے کہ جو مٹی حضور کو چوم رہی ہے جلدی بولو میں نے آگے جانا ہے جو مٹی حضور کو چوم رہی ہے وہ مکہ سے افضل وہ کعبے سے افضل وہ آرش سے افضل بھائی مسئلہ سمجھ آیا آپ کو یہاں تک مسئلہ سمجھ آ گیا اب آپ کی سبحان اللہ مجھے بتائے گی آپ کو سمجھ آئی اب اس چوک میں بیٹھ کر پاکستان کے بانیوں کی اولاد کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں ساری امت کے علماء اس پہ متفق ہیں کہ جو مٹی قبر کی مصطفیٰ کو چومے وہ آرش سے افضل ہے تو جملہ دینا چاہتا ہوں جسے مصطفیٰ جو میں اب دوسرا جملہ سنیے کیا وہ مٹی جسم کا حصہ ہے مٹی مٹی ہے جسم اقدس جسم اقدس ہے مٹی مٹی ہے جسم اقدس جسم اقدس ہے نسبت کیا ہے صرف چوم رہی ہے صرف چوم رہی ہے جو جسم کا حصہ نہ ہو صرف چومے وہ آرش سے افضل ہو جائے اور جسے مصطفیٰ کہے حسین و منی اس کا مرتبہ اور مقام کہاں ہوگا اس کی رفت کیا ہوگی اور پھر مماثلت دیکھئے مٹی ہے نیچے مٹی ہے اوپر ہے قدم مصطفیٰ اور قدم جسم کا سب سے نچلا حصہ ہوتا ہے تقابل دیکھئے مٹی اوپر قدم مصطفیٰ قدموں کے اوپر رانے مصطفیٰ رانوں کے اوپر شکم مصطفیٰ شکم کے اوپر سینہ مصطفیٰ سینہ مصطفیٰ کے اوپر کند مبارک پشاور والوں جو قدموں کے نیچے ہیں امت متفق ہے وہ عرش سے آلہ ہے اور مدینے کے بازار کے اندر جو کندوں کے اوپر ہیں کیا مقام ہوگا کیا مقام ہوگا اللہ اکبر اللہ اکبر کیا قیفیت آپ نے سمجھی شاست حسین بادشاہ صحابہ میں سے حضور رحمتِ عالم نورِ مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سیاستہ سے روایت پیش کر رہا ہوں ذمہ دار ہوں حضرتِ عزیفہ صحابی کا نام کیا ہے حضرتِ عزیفہ آپ کی والدہ بیمار تھی کچھ دن مسجد میں نہیں تشریف لائے یہ بھی سیکھا کرو مسجد ہے نبوی امام ہے مصطفی لیکن ماں بیمار ہے ذکرِ حسین میں آنے والوں یہ بھی مرتبہ سمجھو کہ ماں کی حدمت کا کیا درجہ ہے صحابی نماز چھوڑ رہا ہے جماعت کی اور ماں کی حدمت کر رہا ہے ایک دن ماں نے خود ہی پوچھا بیٹا میری تکلیش کی وجہ سے بڑے دنوں سے تم مسجد میں نہیں جا سکے کہا ماں حضور کا حکم ہے کہ ماں باپ کی شدمت پہلے کرو جا حضور کی بارگاہ کے اندر نماز پڑھ کے آ دوسرا میری صحت کے لیے دعا کر رکھا میری صحت کے لیے اب صحابی کو حکم ہو گیا مغرب کا وقت تھا مسجد میں تشریف لائے نماز پڑھی حضور کے پاس کچھ اے مامور کے لیے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے پیچھے ہٹ کے بیٹھ کے حضور فارغ ہوتے ہیں میرا تو انیشل مسئلہ ہے میں الگ بات کروں گا بات چلتی رہی اتنی کی ساتھ ہی عشاء ہو گئے حضور باتیں کرتے رہے عشاء حضور نے مسلح پہ پڑھائی عشاء کے بعد بھی جب لوگ ہٹے تو حضور اٹھ کے نکل پڑے گھر کی طرف عضیفہ کہتے ہیں اب پیچھے سے آواز تو دے نہیں سکتا تھا حضور کی بارگاہ کے عداب بھی تھے گھر جا نہیں سکتا تھا ماں کا حکمہ دعا کرانی ہے اب حضور آگے نکل گئے ہیں تو پیچھے سے آواز نہیں دے سکتا تھا کہتے ہیں میں آستہ آستہ پیچھے چلنے لگا جہاں حضور رکیں گے نا تو میں بات کر لوں گا گلیس انسان تھی اندھیرہ تھا عضیفہ خود کہتے ہیں اس کے راوی ہیں کہتے ہیں اچانک حضور کے قدم رکے اور حضور نے آگے چلتے ہوئے نہ کہا قدم روکے فرمایا اے میرے پیچھے آنے والے تو کون ہے اے میرے پیچھے آنے والے تو کون ہے کہا اس سے پہلے کہ میں جواب دیتا سرکار نے خود ہی کہا کہا کہیں تو عضیفہ تو نہیں آپ نے روایت سے لطف نہیں لیا فرمایا کہیں تو عضیفہ تو نہیں اب روایت بتاتی ہے مصطفیٰ اپنے غلاموں کے قدموں کی آواز کو بھی پہچانتے ہیں حضور اپنے غلاموں کے قدموں کی آواز کو بھی پہچانتے ہیں مجھے بتاؤ جو نبی قدموں کی آواز پہچانے وہ لبوں کی آواز نہیں پہچانتا ہوگا سامینہ ذیبہ کر فرمایا اتنے میں میں قریب پہنچ گیا فرمایا آقا میں عضیفہ ہوں فرمایا جب حضور نے میری طرف رخ کیا نا تو گلی روشن ہو گئی اور میں نے دیکھا کہ حضور کی کمبلی کے اندر کچھ حرکت ہے حضور نے کمبلی ہوئی ہوئی ہے نا اس کے اندر کچھ حرکت ہے میں نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے پہلو میں کیا حرکت ہو رہی ہے یہ آپ کے پہلو میں کیا حرکت ہو رہی ہے عضیفہ کہتے ہیں مجھے رم کی عزت کی قسم سرکار نے چہدر ایسے کی نا تو ایسے محسوس ہوا دو سورج حضور کی چھاتی سے تلو ہو گئے برادرانے زیوہ کر اللہ اکبر فرمایا میں نے دیکھا دو ننے سے بچے میں نے سرکار سے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون ہے فرمایا یہ کون ہے فرمایا عضیفہ گواہ ہو جائے یہ میرے بیٹے ہیں یہ دنیا پر جنت کے دو پھول رب نے مجھے عطا فرما دیئے جب یہ بات حضور نے کی نا اس سے پہلے کہ میں مدعہ بیان کرتا سرکار نے فرمایا جا عضیفہ راب تیری ماں کو صحت بھی دے اور تم دونوں کو جنت بھی عطا فرما اللہ اکبر کبیر حضور رحمتی عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ایک صحابی اللہ اکبر یہ عدیث بھی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں وہ باہر رہتے تھے ایک دن ان کا دل کیا کہ حضور کے پیچھے جا کے نماز پڑھو ریور رکھا ہوا تھا باہر رہتے تھے کہتے ہیں میں آیا اور میں جلدی گھر سے نکل آیا کہ جگہ جو ہے نا وہ مجھے مل جائے بالکل حضور کے پیچھے مل کل حضور کے پیچھے جگہ مل جائے کہتے ہیں میں آکھے نا بلال سے پہلے مسجد میں بیٹھ کے مسلح کے پیچھے اور جب مسلح کے پیچھے بیٹھ گیا نا تھوڑی دیر میں بلال نے آزان دی تو یہ پشاور کی آزان تو نہیں تھی کہ آپ سنیں اور پھر اپنے کام میں لگ جائیں یہ بلال کی آزان تھا اور بلال کی آزان ہوتی تھی نا تو صحابہ اپنے کام چھوڑ کے بھاگ پڑھتے تھے مسجد کی طرف بھاگ پڑھتے تھے مسجد کی طرف انہیں نماز سے اتنا پیار تھا فرمایا صحابہ کی صفحیں بن گئیں اب گھڑیاں تو ہوتی نہیں تھی اس دور میں ہم نے تو گھڑی لگائی ہوتی ہے نا سامنے کے ٹائم ہو گیا ہے کہ نہیں لارمہ لگائی ہوتی کہتے ہیں صحابہ کی جماعت کا کیا ٹائمنگ تھی فرمایا آزان ہوتی سارے صحابہ مسجد میں آ جاتے ہیں صفحیں بان کے نا ادھر حضور کا اجھ رہا تھا سارے ادھر دیکھتے رہتے ہیں جیسے ہی دروازہ کھلا سمجھو نماز کا ٹائم ہو گیا کیا کمال تھا ان لوگوں کا دور بھی ہے پی نصیر الدین نے کتنی خوبصورت بات کی ان صحابہ کی خوش اتوار نگاہوں کو سلام ان صحابہ کی خوش اتوار نگاہوں کو سلام جن کا مسلک تھا توافے رخ زیبا کرن جن کا مسلک تھا توافے رخ زیبا کرن فرمایا میں بھی انتظار کرنے لگا صحابہ بھی انتظار کرنے لگے دروازہ کھلا فرمایا ہم نے کیا دیکھا حضور تشریف لارہے اور حضور نے یوں پہلو کے اندر ایک بچے کو اٹھایا ہوگا ہے یوں آپ کے امام صاحبیہ سے نماز کرانے آتے ہیں لیکن یہ کائنات کا امام ہے تو کوئی حکمت تو ہے نا اٹھا کے لارہے ہیں بچہ حسین کی عمر دو سار فرمایا یوں اٹھایا ہوئے کسی صحابی نے نہیں کہا یا رسول نے جماعت کران آئے ہو بچے کے دان آئے ہو کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آقا کے ہر عمل کے اندر ہر عمل کے اندر حکمت ہے فرمایا حضور تشریف لائے حضور نے بڑے پیار سے مسلک کے ساتھ حسین کو بٹھایا فرمایا تکبیر پڑھو بلال نے تکبیر پڑھے حضور نے جماعت شروع اب صحابی کہتے ہیں میں تو آیا ہی اس لیے تھا کہ نماز بھی پڑھوں گا اور دیدار بھی کروں گا فرمایا نماز شروع ہو گئی پہلی رکعت پوری ہوئی دوسری رکعت پہلا سجدہ دوسرے سجدے میں سرکار گئے کافی تسبیعات پڑھنے کے بعد میں نے خیال صحابی کہہ رہا ہے کہ مجھے خیال آیا خیال آیا کہاں اور نماز میں بھی سجدے میں کیا خیال آیا کہا کہ یار یہاں یعودی بھی ہیں دشمن بھی ہیں ہم سارے سجدے میں ہیں کہیں سرکار کو نقصان نہ پہنچا گئے ہوں کہتے ہیں جیسی مجیعاقہ کا خیال آ گئے اور مجھے نماز بھول گئے صحابی پہ آندہ ہے یار مجھے نماز بھول گئی فرمایا میں نے یوں آتوں پہ اٹھا نا سجدے سے جیسے گھٹنے اور آتوں پہ اٹھا نا میں نے دائیں بائیں دیکھا سارے لوگ سکون سے نماز پڑھ رہے ہیں کہتے ہیں جب میں نے سیدھے دیکھا آپ منظر سننا یہ سجدے کے کہتے ہیں میں نے کیا دیکھا حضور بڑے سکون سے سجدے میں ہیں اور جو پہلو میں حسین بیٹھا ہوا تھا وہ یہاں مورِ نبوت پہ بیٹھا ہوا ہے اس کی ایک ٹانگ ادھر ہے ایک ٹانگ ادھر ہے اور حضور کی ظلموں کے ساتھ کھیل رہا ہے اچھا صحابی کہتا ہے میں کیا خیر ہے پھر نماز ہے چوک میں بیٹھ کر صرف ایک سوال قائم کر کے جا رہا ہوں بڑے عدب کے ساتھ کبھی دوست مل جائے تو پوچھنا صحابی کی ٹوٹی حدیث کے ذمہ دار میں ہوں صحابی کی ٹوٹی نہیں ٹوٹی تو اس نے تو خیال نہیں کیا سجدے سے سار اٹھا کر دیکھا بھی تو عام خیال کر لیں تو کیسے ٹوٹھ سکتی ہے توجہ ہے آپ کی فرمایا نماز ختم ہو گئے اب میں نے کہا بڑے بڑے صحابہ ہیں جنابِ صدیقِ اکبر ہیں عمرِ فاروق ہیں عثمانِ غنی ہیں یہ سارے سوال پوچھیں گے میں نے کہا صحابی ہیں باہر ہوئے ہیں نماز پڑھا نہ وہ کہتے ہیں سارے اٹھ کے چلے گے کسی نے بھی نہیں پوچھا سوڑے یہاں لمبا سجدہ کیوں کی تہی یہ بھی ایک سوال ہے نا آپ تو بول پڑھتے ہیں مولوی جی خیر سی حج کی ہویا جی حیرتِ حسی لیکن وہ صحابی تھے وہ جامتے تھے مصطفیٰ چاہے تو ایک رکعت پڑھا دے مصطفیٰ چاہے تو سارا سجدہ کرتا رہے ہمارا کام ہے پیچھے نیت کرنا بات امام جانے نماز جانے لیکن کہتے ہیں میں نے تو دیکھا ہو گیا تھا میں کیسے جاتا انہوں نے تکیہ نہیں سی ہویا کہ یہ ہو تو ٹور گئے فرمایا جب سارے چلے گئے تو میں مسلے پہ بیٹھا تھا حسین پھر گود میں کھیلنا شروع ہو گیا اور حضور اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں اچانک حضور کی میری مجھ پہ نظر پڑی فرمایا کچھ پوچھنا چاہتا ہے کچھ پوچھنا چاہتا ہے فرمایا یا رسول اللہ ہاں فرمایا پوچھ فرمایا یا رسول اللہ وہ نماز میں کیا ہوا تھا جملہ سنو سرکار نے فرمایا دیکھ تو لیا تھا پھر پوچھتا کیوں ہے دیکھ تو لیا تھا پھر پوچھتا کیوں ہے فرمایا یا رسول اللہ میں نے دیکھا حسین آپ کی پشت پہ تھے اور کھیل رہے تھے فرمایا ہاں تُو نے سٹھیک دیکھا میں سجدے سے سار اٹھانا چاہ رہا تھا اور میں نے حسین کا بازو پکڑا جبریل آ گیا رب نے کہا محبوب بڑا خوبصورت سج رہا ہے کھیل لے دیجئے نماز بھی ہماری ہے حسین بھی سجدوں پہ ناد اٹھائیں یہ اسی لیے تھا بیٹا آج ہم ناد اٹھا رہے ہیں کال اسلام کا سارا بوجدوں نے اٹھانا ہے یہ تیاری کروا رہے تھا یہ تیاری کروا رہے تھا اور اللہ اکبر کبیرہ کون کون سی بات سناؤں کیسے تیاری کرائیں ایک دفعہ سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ تعالیٰ حضرت سیدہ فاطمت الزہرہ آپ کیا دیکھتی ہیں کہ سین کے اندر حضرت امام حسن اور امام حسین کی کشتی سرکار کروا رہے ہیں تیاری دیکھیں میں ابھی تیاری پہ ہوں تیاری دیکھیں کشتی کروا رہے ہیں اور حضور کہتے ہیں حسن حسین کو ادھر سے پکڑ حسن حسین کو ادھر سے پکڑ حسن حسین کو بازو سے پکڑ حضور دو سارے حسن کو بتا رہے ہیں سیدہ حیران ہو کے پاس کھڑی ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ بڑی عجیب بات ہے حسین چھوٹا ہے حسن بڑا ہے آپ حسین کے ساتھ نہیں دے رہے ہیں حسن کے ساتھ دے رہے ہیں فرمایا سیدہ تیری نظر نہیں پڑی حسن کو میں بتا رہا ہوں حسین کو جبریل بتا رہا حضرت عمر بن الخطاب سنئے پتہ نہیں لوگ کہاں سے بیان کرتے ہیں مسجد میں امبار لگا ہوا مال غنیمت کا مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے ذمہ داری سے تاریخ اور حدیث کی کتابوں کا ذمہ دار ہوں جتنی گفتگو کر رہا ہوں ذمہ داری سے کر رہا ہوں اور جب پشاور ہوں تو میں بکسہ کتابوں کا میری گاڑی میں ہی ہوتا ہے آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے توجہ ہے اگلے دن میرا شریف ہے اسطانہ اٹک میں توانسہ شریف سے فیض ہے وہاں پہ تو عرص کی نشست میں میں تقریر کر کے باہر نکلا تو ایک بندے نے کہا آپ نے جام ترمیزی کا حوالہ کی ہے پیش کی ہے مجھے وہ حوالہ چاہیے میں کہے گھر جا کے دیں یا ہونی چاہیے دیں وہ بڑا پریشان ہو گیا میں نے کہا اپنا وارڈ سیپ دو نا یہ حوالہ تو میں نے وارڈ سیپ پر رکھو گیا تو میں ابھی بھی بھیج دیتا اس لئے پریشان ہو کے نہیں بیٹھنا سیدنا عمر بن الخطاب ذمہ دار سٹیج ہے اور ذمہ دار گفتگو ہو رہی ہے برادرانے ذیوکر مال غنیمت تقسیم ہو رہا آپ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر آئے پانچ سو دینار دیا تھوڑی دار بعد دیکھا تو شہزادے مسجد سے داخل ہو رہے عمر نے بھی ممبر چھوڑ دی ابو بکر نے بھی ممبر چھوڑا عمر نے بھی ممبر چھوڑ دی دروازے تک گئے شہزادوں کے ہاتھوں پر بوسا دیا سات لائے نشست پر بٹھایا گفتگو ہوئی گفتگو ہونے کے بعد جب جانے لگے نا فرمایا شہزادوں یہ نظرانہ ہے ایک ہزار در ہم ایک شہزادے کو ایک ہزار در ہم دوسرے شہزادے کو حضرت عبداللہ ابن عمر نے پوچھا ابباجان ایک سوال ہے قوم کے لئے تاکہ حل کر جاؤں یہ بھی یاد رکھنا کہ خبردار عبداللہ ابن عمر جو ہیں وہ محدث ہیں قوم امت کے مفسر ہیں امت کے اندر محدث کا درجہ رکھتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر بہت پائے کے حال میں دین تھے حضور کی امت کے انہوں نے یہ سوال اس وجہ سے نہیں پوچھا کہ انا یا زد کی وجہ سے امت کو سمجھانے کے لئے فرمایا ابباجان سمجھ نہیں آئی بیٹے کو پانچ سو اور شہزادوں کو ہزار فرمایا عبداللہ ابن عمر سوال کیا ہے اب سارے مدینے کے اندر اعلان کر کہ عمر کی عدالت کا یہ فیصلہ ہے کہ حسین اور حسن جتنا حصہ اگر کسی کو چاہیے اس کے لئے چار شرطیں طفعہ نے کہا فرمایا چار شرطیں عمر کے دروازے پر حسین کی برابری کے لئے حسین کی برابری کے لئے فرمایا سارے مدینے میں اعلان کر دو حسین کے نانے جیسا نانا لے آو حسین کے نانے جیسا نانا لے آو حسین کے نانی جیسی نانی لے آو حسین کی امی جیسی امی لے آو اور حسین کے ابا جیسا ابا لے کے آو عمر کی عدالت یہ فیصلہ دے رہی ہے عظمت حسین کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ حسین کے نانے جیسا نانا بھی کسی کا نہیں نانی جیسی نانی بھی کسی کی نہیں والدہ جیسی والدہ بھی کسی کی نہیں باپ جیسا باپ بھی کسی کی حضرت عبقر صدیق جب جمعہ پڑھا چکے کچھ صحابہ اکرام نے کہا فرمایا ابو بکر آج آپ ممبر چھوڑ دیا آپ نے خطبہ چھوڑ دیا کیوں چھوڑا مزہ لیجئے حضرت عبقر صدیق کی آنکھوں میں آنسو تھے فرمایا میں تو ایک ابو قوافہ کا بیٹا ہوں اس ممبر کے قابل کہاں تھا جو اس ممبر کا مالک تھا نا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جب حسین یومے والے دن آئے تھے مصطفیٰ نے بھی ممبر چھوڑ دیا تھا پشاور والو عباس چھتی سال کا تھا کتنے سال کا جملہ سنو میں ابن عساکر سے پڑھ رہا ہوں حضرت عباس چھم چھم رہا ہوں انہوں نے کہا ہم نے تو سیدہ کا پوچھ ہے آپ روتے کیوں ہیں فرمایا میں اس گھار میں پیدا ہوا ہوں یہ حیاء ہے سیدہ زارہ کی بیٹی کا کہا ہم حضرت عباس کا جملہ سنو عباس حضرت عباس کہتے ہیں سنو مکہ والو مجھے چھتی سال ہو گئے اس گھر کے اندر میں علی کا بیٹا ہوں اور اس گھر میں رہا ہوں اور صرف میں نہیں ہوں علی کی اٹھارہ بیٹے ہیں لیکن مجھے رب کی عزت کی قسم زینب کا پردہ اتنا ہے حیاء اتنا ہے ہم اٹھارہ بائیوں میں سے بھی صرف حسن اور حسین نے زینب کو دیکھا ہے ہم بائیوں نے بھی آج تک نظر اٹھا کر زینب کو نہیں گئے کہ جہاں عباس یہ کہہ رہا ہے کہ فرمایا قدموں سے نظر اونچی نہیں گئی یہ آیا ہے سیدہ کا ان سیدہ سے مخاطب ہیں حضرت امام حسین فرمایا بین کہا جس بابا کا خون آپ کے اندر ہے اسی بابا کا خون میرے اندر جس ماہ کا دودھ آپ نے پیئے اسی ماہ نے میری پرورش کی بائی پریشان نہ ہو انشاءاللہ اسلام کو سورج عروج پہ پہنچا کے جائیں گے انشاءاللہ صبح ہوئی صفیں درست ہو گئیں لوگ کہتے ہیں کیا ملتا ہے اس دروازے سے میں بتاتا ہوں کیا ملتا ہے اس دروازے سے صفیں درست ہونے تک کفار کے ایک لشکر کا سپہ سالار اور بھی تھا مجھے بتاؤ جب محسین کو گیر کے لایا تو وہ سچائی پہ تھا نہیں مقابلے میں کھڑا ہوا تو سچائی پہ تھا امام نے پہلا خطبہ دیا اور قرآن پڑھا امام کے قرآن پڑھنے میں یاسر تھاہور نے ایڑی لگائی گھوڑے کو اور بھاگ کر امام کے پاس آئے بادشاہت چھوڑ کر پیسہ چھوڑ کر مال و دولت چھوڑ کر ادھر موت ہے فرمایا آقا مجھے بھی معافی ہو سکتی ہے میں نے اتنے گناہ کی ہے معافی تو نہیں ہے گیر کے تو میں ہی لائے ہوں لیکن اس گرانے کے لیے دیکھئے اس گرانے کی عظمت دیکھئے آنکھے کہہ رہے آقا مجھے بھی معافی ہو سکتی ہے فرمایا تیرا نام کیا ہے فرمایا ہور فرمایا جا حسین نے تجھے جنت سے آزاد کر دیا ہے پہلے شہید ہوئے حضور کی طرف سے حضرتِ حور بالترطیب آپ کے اصحاب شہید ہوتے رہے دادِ شجاعت لیتے رہے اور یہ بھی کمال ہے کہ ایک طرف بہتر اور ایک طرف چوبیس ہزار کا لشکر اٹھالیس ہزار کا لشکر روایات کے اندر ایک لاکھ تک کا لشکر آتا لیکن کسی کے قدم نہیں ڈگ مگائے خاندانِ رسول کی باری آگئے حضرتِ علی اکبر تصویرِ مصطفی جسے دیکھیں تو مصطفی نظر آتا اجازت طلب کرنے کے لئے فرمایا بیٹا تجھے میں نہیں اجازت دیتا تجھے زینب نپالا ہے وہ ہی تمہیں اجازت دیں گا سجدہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے فرمایا بیٹا تو ہی تو سہارا تھا تجھے دیکھ کر ہم حضور کی زیارت کر لیتے تھے سکون ملتا تھا برحل اجازت اطاعت کر دی گئی آپ لشکر میں تشریف لے کے گئے قطبِ تفاصیر اس بات پر متفق ہے کہ ہزاروں کی تعداد کی اندر اکیلِ اکبر نے دشمن کو مارا ہے اور جب حضرتِ علی اکبر گوڑے پہ سوار ہو کے آ رہے تھے تو شمر کہتے ہیں ڈر کیوں گئے ہو ان میں سے جو پرانے تھے جنہوں نے اہلی کو دیکھا ہوا تھا انہوں نے کہا شمر سامنے دیکھ ہمیں تو اہلی آتا ہوا نظر آتا ہے ہمیں تو اہلی آتا ہوا نظر آتا ہے مرلاب کی شہادت بھی ہو گئی میں ان جملوں کی طرف جا نہیں سکتا میں معذرت چاہتا ہوں وہ کرب اور وہ کیفیات پڑی ہیں کتابوں کے اندر اور یقین جانے ایک رات ایک جملہ ہی پڑھتے ہیں اور روتے رہتے ہیں آگے بیان کیسے کر سکیں برحال حضرت امام علی مقام امام حسین نے علی اسکر کو بھی پیش کیا اپنی باری آگئے گئے سیدہ زینب کے پاس آخری ملاقات کے لئے فرمایا سیدہ میں جا رہا ہوں سیدہ کی آنکھوں سے آنسو نکلے فرمایا بہن آج تک تیری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلے تو عظیمت کا پہاڑ ہے اب کیوں رو رہی ہے سیدہ نے فرمایا بھائی آپ کا مشن میری ذمہ داری ہے لیکن ایک آپ کی ذمہ داری تھی جس کا ڈر ہے ایک آپ کی ذمہ داری تھی جس کا ڈر ہے آپ جا رہے ہیں بات توجہ سے سنیے گا فرمایا وہ کیا کہا بھائی آپ کے پیچھے لشکر کا خیموں کا خواتین کا بچوں کا خیار رکھنا یہ میری ذمہ داری تھی میرے پردے کی ذمہ داری آپ کی تھی لیکن اب آپ جا رہے ہیں مجھے اور کوئی ڈر نہیں میرے سر پر جو ردائے فاطمہ ہیں بھائی نے کہا بھین ہاتھ آگے کر حضرت زینب نے ہاتھ آگے کیا فرمایا بھین باقی ذمہ داریاں نبانا تیرا کام ہے تیرا پردہ جانے حسین جانے فرمایا وہ بھائی کیسے فرمایا یہ جو وقت آئے گا تو تمہیں پتہ چلے گا بڑی کیفیت کے ساتھ ایک جملہ اللہ کرے میں سنا جاؤں اور آپ سمجھ جائیں تو میرا آنا پورا ہو جائے گا جب امام پاک کا سر کاٹا گیا یہ بھی بڑا عجیب منظر ہے کاٹا گیا سر نیزے پر اٹھا لیا گیا پیشاور والوں پیغام دے کے جا رہا ہوں تم رب کی چاہت کے ساتھ ہو یا یوزیدیوں کی چاہت کے ساتھ ہو اب ہوا کیا پہلا بازار تھا کوفے کا امام حسین کے سار نیزے پہ شہیدوں کے نیزے پہ اونٹھنیوں پہ پردہ دارہ عورتیں اور یزیدی کہتے تھے کہ لائٹ لائٹ میں شہروں سے گزرنا ہے رات پڑ جاتی تو پڑا ہوں ڈا رہتے تاکہ شہروں سے روشنی سے گزرا جائے جیسے کوفہ شروع ہونے لگا لوگ چھتوں پہ چڑ گئے کہ دیکھیں عورتیں مرد سیدہ زینب نے مڑ کے دیکھا نظرت حسین کی طرف فرمایا یا حسین تیرے پردے کی افاظت کی باری آگئی کہ اب تو یہ لوگ ہمیں دیکھیں گے ہم تو کبھی بازار میں نکلے ہی نہیں پھر نصیر الدین نے ایک جملہ کہا تھا میرا دل کٹ گیا اس نے کہا کہ ان بچون ان عصمت غاب لوگوں کو بازار کے اندر لائے گیا جن کا نام بھی بازار کے ساتھ لینا جرم ہے تو آپ یزیدی یہ چاہتے تھے کہ وہ حواتین کو دیکھیں ہوا کیا پشاور والوں جیسے ہی بازار شروع ہوا حسین نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا حسین نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا اب حکمت کیا ہے ستر بازاروں سے گزارا گیا ستر بازاروں سے دمشق تک اور ستر شہروں کی یہ مثال ہے کہ جب ویرانہ ہوتا حسین چپ ہو جاتے جب بازار آتا حسین قرآن شروع کر دیتے مجھے جو وجہ سمجھائی ہے حسین وعدہ وفا کر رہے تھے فرمایا زینب جب بھی لوگ آئیں گے نا کہ تم لوگوں کو دیکھیں میں قرآن پڑھنا شروع کر دوں گا سب مجھے دیکھتے رہیں گے تمہاری طرف نظر ہی کسی کی نہیں جائے یوں پردے کی حفاظت فرما یوں پردے کی حفاظت فرما اور پھر دربار دمشق میں جب یہ کافلہ پہنچا فاللہ وہ خطبہ بھی سننے والا ہے سیدہ زینب اللہ وکبر کبیرہ جب بازار دمشق میں پہنچا نا سرِ حسین یزید کے سامنے رکھا گیا یہ تاریخ کے مستند آفاظ ہیں اس کے ہاتھ کے اندر چھڑی تھی وہ چھڑی سے لبِ حسین کو چھیڑتا کہا یہ لب تھے جو میرے خلاب بولا کرتے تھے سیدہ زینب للکار ہی فرمایا خبردار حبیث جانتا یہ وہ لب ہیں جنہیں محمد چھونا کرتے تھے صحیح اللہ جب سیدہ اگر کہ یہ للکار آئی نا تو ایک نابینہ اور بوڑے صحابی وہاں بیٹھ ہوئے تھے جنہیں واقعی کا پتہ نہیں تھا رہتے شام میں تھے اس وقت یہ کمیونکیشن تو نہیں تھی رہتے شام کے اندر تھے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ وہ بابا کھڑا ہو گیا امدہ تھا دیکھ نہیں سکتا تھا اس نے کہا اے لوگو چپو جو مجھے بتاؤں یہ آواز کس کی تھی یہ آواز کس کی تھی فرمایا تمہیں کیا ہوا کعب خیبر میں موجود تھا مجھے لگ رہا ہے کہ جو خیبر میں گونجی تھی وہی گونج رہی ہے وہی گونج رہی ہے اللہ اکبر کبیرہ سیدہ زینب نے فرمایا فرمایا بابا یہ تمہیں نہیں بتائیں گے میں کون ہوں آو میں تمہیں بتاتی ہوں میں کون اب جملہ سننا سیدہ کا خطیب تو یہ گرانا ہے نا خطاب تو ان کے گھر گھر کی لونڈی ہے سیدہ نے فرمایا بابا قرآن پڑھا ہوا ہے فرمایا میں قرآن کا حافظ ہوں فرمایا قرآن کی آیت پڑھئی ہے فرمایا پڑھئی ہے فرمایا جانتا ہے کن کے لیے جانتا ہے کن کے لیے فرمایا ہاں این بیت رسول کے لیے ہے سیدہ کی آہ نکل گئی فرمایا واللہ جانتا ہے پہ جانتا نہیں ہے یہ جملہ سننا تھا اس بابا کو وہیں گر گیا اور وہ فوت ہو گیا سیدہ فاطمہ کا یہ سیدہ زینب کا یہ خطبہ اور پھر جب یہ کافلہ واپس آیا اس کے جو مسائب ہیں یہ داستان زبان پہ نہیں لائی جا سکتا ہے لیکن آخری پیغام اور بات ختم امام زینالہ عبدین آ کر مدینے میں بسنا شروع ہو گئے صبح بھی کربلا والوں کو یاد کرتے تھے شام بھی کربلا والوں کو یاد کرتے تھے اور مورخ لکھتے ہیں کہ امام زینالہ عبدین کہ یہ دونوں جگہ جو ہے نا یہاں سے آنسو نکلتے ہیں یہاں نالیاں بن گئی تھی اتنا آنسو بیٹھا تھا نا کہ جگہ بیٹھ گئی تھی جیسے ایک جگہ سے پانی گرتا رہے تو راستہ بنا لیتا نالیاں بن گئی تھی اتنا روتے تھے اتنا گریہ کرتے تھے ہر وقت یاد رہتا تھا کبھی کس نے پانی پیش کیا پھر رونا شروع ہو گئی کہا حضور یہ تو پانی آپ کو پیش کی ہے فرمایا مجھے علی اصغر یاد آگئے مجھے سکینہ یاد آگئے کبھی کوئی کہتا حضور آئیں آپ کو دریاں کنارے لے چلتے ہیں دریاں آتا تو پھر رونا شروع کر دیتے ہیں کہتے ہیں مجھے فرات یاد آگئے ہیں ہر بات لنک کرتے ہیں واقعی ایسا ہوا تھا جس کے سامنے سارا خاندان شاید ہوا ہوئے ایک دن دروازے پہ دستگوز امام زین العابدین کی نظر کمزور ہو چکی تھی رونے کی وجہ سے اور میں کون ہے کہا قیدی بھی ہوں خطرہ بھی ہے مسگین بھی ہوں پناہ چاہتا ہوں آپ نے دروازہ کھولا کہا اندر آجو وہ اندر آجو بس میری آخری بات اب توجہ میری طرف نہیں اٹھنی چاہیے میں اللہ کرے مکمل کر جاؤں توجہ سے امامِ علی مقام امامِ حسین کہ اس بیٹے نے اندر آجو اپنا بستر پیش کیا کھانا اپنے ہاتھوں سے کھلا جائے ایک دن نہیں چالیس دن چالیس دنوں کے بعد جب خطرہ ٹلا وہ بندہ کہتا ہے حضور اجازت ہے فرمایا ٹھہرو ہمارے گھر سے کوئی خالی نہیں جاتا جملہ سن سکو پشاور والا تو سننا حضرت امام اندر گئے سوائے کے مورکہ سے پڑھ رہا ہوں اندر گئے حضرت امام اور ایک اتنی سی گٹھلی لے کر آئی فرمایا میں کربلا میں سارا کچھ لٹایا ہوں یہ بچا ہے میرے گھر میں تو مسافر ہے یہ لے جا تمہیں ضرورت ہوگی اس مسافر نے جب وہ گانٹ کھولی نا تو کانپنے لگا جانتے ہیں اس میں کیا تھا اس میں وہی لوٹے ہوئے زیور تھے جو اس نے اپنے ہاتھوں سے لوٹے تھے جب اس نے وہ تیڑی دیکھی نا بالیاں جو نوچی تھی انہوں نے تو وہ کپ کپ ہی اس پہ تا رہی ہوگی اس نے کہا زین العابدین لگتا ہے تم نے مجھے پہچانا نہیں زین العابدین لگتا ہے تم نے مجھے پہچانا نہیں امام زین العابدین کیا نکل گئی فرمایا کاش کہ یہ بات نہ کرتا اور چپ کر کے چلا جاتا اے لائین علی اکبر جیسا بھائی ہو کسی کا اس کے قاتل کو کوئی بھول سکتا ہے اس کے قاتل کو کوئی بھول سکتا ہے وہ اور کپ نے لگا فرمایا زین العابدین تُو جانتا تھا فرمایا جب تُو میرے دروازے سے داخل ہوا تھا میں نے تجھے پہچان لیا تھا فرمایا امام پھر بھی مجھے چالیس دن کھانا دیا پھر بھی مجھے توفے دیا امام کہتا ہے سن لائین کربلا میں ہم تمہارے میمان تھے وہ تمہاری میمانداری تھی مدینہ میں تم ہمارے میمان ہو ہماری یہ میمانداری ہے شاست حسین بدشاہ مبینہ میں دیا حسین مبینہ میں دیا